موسیقی 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 بریہ جبی اور عمر خان تین کیو جی بہت شکریہ امی جان اور آپا جی بھی اور ایسے کئی رشتے ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل رہا ہے برسوں ٹی وی پر آج ہماری مہمانی میں فریہ جبی جی آئی ہیں آئی کراچی سے ہیں لیکن اندر سے لاہوری ہیں دوری نو جے دوری سمجھے پھر میری مجبوری سمجھے خالی پیٹ نو لوڑے پا جی تین جدی نو پوری سمجھے جسے رپیہ سمجھا تھا وہ دمڑی نکلی جسے خال سمجھا تھا وہ چمڑی نکلی دور سے اس کی چال ہرن کی طرح لگتی تھی کیسر پاس آئی تو وہ لنگڑی نکلی بیٹے جیتے رہے سلامت رہے تینکیو کہ میں آج آپ کے شو میں آئی اور خاور صاحب ہمارے جو لیجنڈ ہے مجھے بڑی خوشی ہے اے تھے میرے پتر نے نا اے تھے میرے بچے نے کیوں نہیں تی تو آڈا تھے میں اور بھی بڑے بڑے شکریہ دا کرنے نو پیدا میں کیتا ہے اے آنی ارگال کرنا چاہنے اور یہ بھوٹا ہے سمونڈے نے لایا آئی بہا آپ یہ کن کے سامنے کیا کہہ رہی ہیں مجھے اس کا کتنا خمیازہ بہت کیوں میں میں کلیر کرنا چاہتی ہوں میں حضر آباد کرلوں تھوڑی جی بلکل جس لئے بچے بڑے ہو جانتیوں نہ دے ادھر بھی تھوڑے جار رہے پہندہ وہ اس طرح ہوا کہ یہ پڑی یہ فلم بلہی تھی تو میں نے کہا بھئی پڑھ کے دکھاؤ بھلے فلم پڑھو میوزک پڑھو کچھ بھی پڑھو پڑھ کے دکھاؤ دگری لے کے آنا جب یہ آئی تو مجھے نہیں پتا تھا اس کے اندر بھی ایک ایک ایکٹرس چھپی بھی ہے جو امی کے ڈر کے مارے بتاتی نہیں آئی آئی اچھا اس نے مجھے کبھی نہ کہا کہ میری کوئی بات کرو سپارش کرو شورٹ کٹ میں بات کروں گی تاڑا پروگرام میں تے کھا جانگی گلان دیگا لڑا نو پڑھ واسے صاحب کا ویسے تو نام اور یہ کام میں نے تو دیکھا ہوا تھا ملاقات نہیں تھی پھر مجھے اس نے بتایا کہیں انہوں نے فیس بک پہ نا اس کا وہ دیکھا فیس اس کا نا کچھ ہم شاکر صاحب ہے بڑی وڈی گال لے جی 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 کوئی خود رائٹر ہوئے آج کوئی اپنے کام میں چھے اسی ایکٹر پامے ہوئے جی جی اسی معافی نہیں کر دیں اسی کہا جانے نہیں اسی صرف بہتا شوخے ہو جائیں اس کے باوجود انہوں نے فیس بک سے اس کو کہا کہ تم قابل ہو یہ اندرون شہر کے اتنے ڈونگے لفظ تم کیسے لکھ لیتی ہو ارے باہ اتھو اے راج چلی اللہ اے نا دے بچیاں بہتا بہتا دھوے بھائی اللہ نے بریک نہیں دی تھی بہتے ہیں آپ نے وہ سے بہتے ہیں ان کو کہا کہ آپ اس قابل ہو آپ کی کہہ رہے ہیں کہ توسری اس قابل ہے مجھے پتا تھا کہ اس کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگی اس لیے مگر میں نے مجھے بتائیں کیا آپ نے جیسا کہا بچپن میں کوئی انہوں نے ایسے سگنل دیئے تھے کہ یہ بھی یہ کرنا چاہتی ہیں جو آپ کر رہی ہیں آپ یقین کریں کہ میٹرک کے بعد یہ جو بھویں تھی اس کی ملی ہوئی تھی بالکل بقاعدہ میں نلائک ترین پڑھائی میں اور یہ لائک ترین ماشاہ میں نے میری بڑی لاج رکھی اس بات کی کوئی لڑکا اس سے آگے نہیں جاتا تھا سٹیٹ ایز لیے میں سنگل بڑھر میں ہی پالتی تھی تو اس نے اللہ نے پالا تو یہ بچی نے پڑھ کے تو دکھا دیا مجھے انگریزی بڑھی اچھی رکھتی تھی پیاجی بہت آپ نے انگریزی نہ آنڈی تھی میں انہوں پڑھائی سمجھ نہیں سا بس سیم تو یوں ابھی میری نظر میں ایجوکیشن کا جو میارت ہے وہ تھا پٹ پٹ انگریزی بولنا نانی جو تھی ان کا ڈنڈا تھا پہلی پوزیشن اندھی یہ پاس پوس ہونا کچھ نہیں اندھا تو پھر اس کا سکولرشپ لگا پھر یہ پڑھتی گئی پھر جب میں نے کہا کہ اس نے کہا کہ میں اگر آپ کہیں تو میں یہ فلم میکنگ پڑھ لوں میں نے کہا بالکل پڑھ لو لیکن نچیلی تھی ڈیک ویک اس کا جو روم علیدہ تھا نچیلی تھی یعنی کہ آپ کو پہلی بار کب احساس ہوا جبرو نے آکے آپ کو خود بتایا تھا کہ یہ کام یہ کرنا چاہتی ہیں یا اس سے پہلے کبھی آپ کو شک ہوا تھا سر مجھے پکا یقین تھا یہ آٹھویں کلاس میں نا رودالی جیسی فلم دیکھ رہی ہے سیریس ہو کے میرم مجھے آپ بتائیں کہ آپ کو یہ لکھنے کا شوق کہاں سے ہو گیا اچھا ای تنک اس کا کریڈٹ میرا اکلوتا ہونے کو جاتا ہے کیونکہ ای وز دی اونلی کڈ اور میرے کوئی بہن بھائی نہیں ہے امہ ہمیشہ کام پہ ہوتی تھی اور میرے امی اور ابو دونوں کی ڈیوٹیز میری نانی نے دی تو اکیلے کمرے میں خود کے ساتھ وقت گزارنے کا محبہ بہت وقت تھا تو ای تنک جب بھی انسان اکیلا ہوتا ہے یا تو وہ منٹل ہو جاتا ہے یا پھر اس کے کرییٹیف کتھارسز جو ہے وہ کسی اور ڈیریکشن میں نکلتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ میرا اموشنل آٹلیٹ جو تھا وہ ایکٹنگ کرنے سے بھی پہلے رائٹنگ تھا بہت اچھا لیکن بڑی بات ہے کہ آپ رائٹر ہو گئے مینٹل نہیں ہوئے ہمارے پاس بھی اکیلا بندہ تھا وہ رائٹر بھی ہو گیا مینٹل بھی ہو گیا یہ الگ بات ہے کہ مینٹل میں یہاں سات سال پہلے ہوا تھا جب میں ادھر آیا اور اس کے بعد جو میرے ساتھ ہوئی تو خیر وہ اس کی وجہ سے ہوا لیکن اچھا تو آپ نے کہا کہا تو یہاں جو رائٹنگ کیا بلکل بلکل اور آپ نے جب پہلی چیز کی ایک تو آپ کہا کہ آپ نے بتا رہی تھی فیس بک نے وہ شوشل میڈیا تھا ہاں جی ہاں جی بہت چلے سارے میرے فیس بک تو میرے ملسج آگا وہ ٹوٹر پہ تھا تو آپ نے اس کے بعد جب لکھنا شروع کیا تو ساتھ ہی آپ نے direction بھی کر دی بلکل 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 اور آپ نے اس کے بعد جب لکھنا شروع کیا کیونکہ ہر قسم کا میوزک سنا تھا اممہ نور جہاں کے اور بڑے غلام علی صاحب ان کے غزنوں پہ مہدی حسن کی غزنوں پہ ان کی وجہ سے مجھے وہ سننے کو ملی پھر ظاہر ہے ڈانس وغیرہ کا شوق تھا تو ایکٹر ریلیٹڈ جرمز جو ہوتے ہیں ڈیفرنٹ اور فیلڈز کے وہ تو ہمیشہ سے اندر تھے اگر ایکٹنگ میں ڈگری ملتی تو شاید میں ایکٹنگ میں ہی ڈگری لیتی لیکن آج سے کچھ سال پہلے آج تک بھی آپ کو جو آپ کا بیچلر ہے وہ ایکٹنگ میں نہیں ملتا وہ فلم میکنگ میں ملتا فلم میکنگ میں ملتا تو بس تکے سے میں نے فلم میکنگ کر لی کیونکہ وہ کوئی ریلیٹڈ فیلڈ تھی اور I think بس وہاں سے سفر مگر your first writing is not a drama آپ نے film لکھ چھوڑی film لکھی یہ آپ کو کہاں سے خیال آئے ہیں اومن تو لوگ ڈراما لکھ لیتے ہیں کیونکہ ایک زیادہ accessible market ہے اگر آپ رائٹر ہیں میں بھی جو ہے وہ گئیں اور جیت کے آئیں وہاں سے تو فلم رائٹنگ کا شاک اپنے فلم سکول کے دوران سے ہی میرا وہ سفر سٹارٹ ہوا اور یقین مانے میں نے کبھی کسی پروڈیوسر کے لیے فلم نہیں بیٹھ کے کہ آپ مجھے پیسے دے رہے ہیں تو اب میں آپ کے میں ویسا رائٹنگ میں کر رہی نہیں سکتی تو کہانیاں آج بھی میں پاس بہت سی ہیں اور وہ میں کسی کا ویٹ نہیں کرتی کہ کون آکے فائنانس کرے گا اور پھر میں اس کو کمپلیٹ کروں وہ میں لکھتی رہتی ہوں وہ لکھتی رہتی ہے تو اسی طرح جب آپ نے بھی مجھے ایک بار پوچھا کہ آپ نے کچھ لکھا ہوا ہے تو عمومن یہاں پہ ہماری نئی جنریشن یہاں پہ پھنستی ہے کہ جب کوئی ان سے سی وی مانگتا ہے یا پورٹ فولیو کا پوچھتا ہے تو ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا میرے پاس ایک نوے پیش کا پورا باؤنڈڈ سکرپت تھا جو میں نے آپ کو فوروڈ کر دیا تو آپ کی میند کئی نا کئی کام ضرور آتی ہے جوانی پھرنی یونی جڑی نینی انہوں نے فوروڈ کی تھی وہ فلم جو تھی وہ آپ لوگوں نے دیکھی پھر دم مستم جو انہوں نے فلم کی تھی اس کا وہ سکرپت تھا اور مجھے یاد ہے کافی پہلے کی بات ہے پانچھے سات سال ہو چکے ہیں جب آپ نے پہلی بار وہ سکرپت ہمیں دیا تھا اور میں بڑا امیز ہوا تھا کہ ایک تو یہ کہ اتنا سکرپت تھا وہ اور اس کے بعد بینگ گرل بکوز یہاں پہ خواتین اتنی فلم نہیں لکھتی دیلیویجن ڈرامے میں تو خواتین ہی خواتین ہے بلکل بلکل تو وہ میرے لئے بڑا ایک سرپرائزنگ چیز تھی کہ بینگ گرل آپ نے ایک فلم سکرپت لکھا ہوا تھا اور وہ بھی اتنا اچھا لکھا ہوا تھا آپ نے دیکھی ان کی فلم تو کیسا لگا جب پہلی بار دیکھی دم مستم مجھے ظاہر ہے میری بیٹی ہے مجھے تو بہت اچھی لگی اچھی فلم بھی اچھی ہمارے یہاں پہ ابھی فلم کا دور نہیں آیا میں سچ بولوں گی کیونکہ جو دور ہم دیکھ چکے نا بیٹے بلکل وہ تو خیر وہ ابھی نہیں آیا ابھی اس میں بہت وقت ہے بلکل ہر چیز تو سینسر ہو جاتی ہے ہاتھ پھار لو تو سینسر کہ فلم میں کھلا ایس طرح چاٹ دیو پھر ہے مزا یہ لکھ لکھ کے نا ہمیں اسے دیکھتی تھی یہ لکھتی رہتی ہے تو میں بڑی تنگ آ جاتی تھی کیونکہ آپ تو سمجھ سکتے ہیں لکھنا کتنا مشکل کھاں کوئی بولے نہ کوئی یہ نہ کرے تو بیری بیٹی بیچاری بڑی بھیک ہونا شروع ہو گئی وہ اللہ کی رحمت ہو گئی ڈراما تو رب توقع اس کو مل گیا اس نے کر لیا اتے زیادہ ما شا اللہ کی رحمت سے پیسے بھی مل گئے پھر مجھ سے کسی نے کہا کہ وہ کچھ شکل بھی ہے اسی تھی ہمیں آگئے ایک دو لائنہ مل گئی آتے آج ہی تک سی کلاس ہی ہیں اسی تھی ماں پہ دیا تماماں آیا نا جی بس نا ڈال پھر میں نے اس کو کہا کہ دیکھو تم ایک طرف رکھو ایدر تے ایدر چار پچے پہرے پہر نہ رکھ جب تک جوان جہانوں اور آپ کو پتہ ہے ایک لڑکی کے پاس صرف پانچ سالے ہیں اچھا یہ جی میں نے کہا جب تم یہ ایسا بالکل میں اگری نہیں کرتی ان کی بات سے اس لیے بہت ساری عدد کار رہے ہیں جن کو کافی سالوں گے ہم لڑکی کے پاس بیٹے میں اور پھر میں نے کہا میں نے کہا تم ایکٹنگ کرو دیکھو پیسہ کس کو نہیں چاہیے ہوتا اس مہنگائی کے دور میں اور میں نے کہا یہ بیٹھ کے کرسی پہ لکھنے والا کام تو تم میری طرح چارٹ ٹڈ بھی ہوں ان کے درے کار لیں گی دریکشن بھی تو کار لیں گی میں نے کہا بیٹھا نہیں نہیں اپنی زندگی بنا آگر اس فیلڈیز کدھی ہیں تھے تو میں نے یہ اتنا ضرور اس کو کہا لیکن مانتی نہیں ہے یہ میری باتیں یہ کرتی ہے اپنی مرضی کا سال میں بڑی آدھیک ڈراما کار لیا اپنی مرضی کرتی ہے اپنی مرضی سریع جی کس پہ گئی ہے یہ آپ خودری میں اپنی ماں پہ گئی نہیں مجھے لگتا ہے یہ میری ماں ہے کئی باتیں میں نے اپنی بیٹی سے سکھی ہے واو آپ یقین کریں ایڈکیشن کا نکھار ہوتا ہے لیکن آپ سے بہتا ہے مجھے لگتا ہے میں گلی بات ہی چھت 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 رو تھی او تو جگت پڑی ہوتے ہیں جکارتا بس یہ جو ہے نا یہ اور طرح کی ہے مطلب spiritual ایسا ہی لفظ بولیا ہے صحیح بولیا ہمارے گم میں کہرائی بہت ہے کہ ہم نے دیکھی مہگائی بہت ہے خدارہ اور ناگرزے اٹھانا کہ تم سے جو بھی بن پائی بہت ہے ہو تیری خیر میرے گھر کے چولے مشکت تُو نے کروائی بہت ہے ہائے ہائے آہ ویلکم بیک فریہ جی یہ بتائیں یہ جب جنریشن دیکھتی ہیں اب آپ آپ تو فرسٹ ہینڈ دیکھ رہی ہوتی ہیں ایک تو سیٹ پہ آپ جب کام کر رہی ہوتی ہیں ان کے ساتھ وہ بھی اور گھر کے اندر بھی آپ دیکھ رہی ہیں جی تو کتنی ڈیفرنٹ لگتی ہے آپ لوگوں کے زمانے سے مشکل ہے تھوڑی مشکل ہے ہمارا دور جو تھا نا بتا دیں پھر چھوٹی سی مثال دے ہاں ہاں بلکل پہلے ہمیں ڈائریکٹر جو تھے نا وہ جو بتاتے تھے ہم وہ کرتے تھے اب کے جو ایکٹر جو ہے نا بچے سب نہیں وہ کہتے ہیں جی ہم خود ہی آئیں خود ہی اپنا کام کریں اور گھر چلیں بلکل خود ہی مطلب کیوز بھی نہ دیں کچھ بھی نہ کریں جو کہ یہ نہیں ہونا چاہیے آپ کے ساتھ بات کود نہیں کروں گی میرا وہ ریاکشن نہیں آئے گا تو یہ ہونا ضروری ہے آپ اگری کرتی ہیں نہیں میں تو پورے کیوز دیتی اس لیے میں اگری نہیں مگر وہ بھی وہ بھی ایسے کہہ رہی ہے کہ نا ایسے کہہ رہی ہے کہ نا ایسے کہہ رہی ہے کہ مگر you know that this thing prevails اچھا آپ کو ایک جو مجھے اس وقت میں ایک بلکہ رمضان کا ڈراما ایک پرومننٹ چینل کے لیے لکھا ہے میں نے تیس اپیسوڈ کا اور میں اس فیس سے گزرہی ہوں جس میں کومیڈی لکھنا بہت مشکل کام ہے who knows it better than you کومیڈی میں اب اتنی بندشیں لگ گئی ہیں کہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے اور کومیڈی ہے ہی ریفرنسنگ اپنے معاشرے سے لوگوں کے بارے میں ان کے نام لے کے سیٹویشن یسی کریئیٹ کرنا تو اس دور میں رائٹر کا کچھ اس قسم کا لکھنا کہ ہر چیز پر پابندی ہو کہ یہ بھی نہیں ڈال سکتے وہ بھی نہیں ڈال سکتے اور پھر again I think وہ جو بات کر رہی ہیں وہ یہ کر رہی ہیں کہ ایکٹر کی بہت زیادہ involvement ہو جانا وہ بھی کبھی کبھی تھوڑا سا آپ کو ڈسٹریکٹ کر جاتی ہے آپ کے من اس سے تو یہ پروبلم ہے ہمارے اندر کہ یا تو شاید تو یہ تو آپ ایز رائٹر بتا رہی ہیں ایز ایکٹر بتا رہی ہیں آج کل کیونکہ سوشل میڈیا کا اتنا پریشر ہے آج کل ہٹ آفٹر ہٹ دینے کا اتنا پریشر ہے تو ایکٹرز بہت رسپونسبل ہیں ایکٹرز بہت ہارڈ ورکنگ ہیں کیونکہ وہ صرف ڈرامے یا فلم کا نہیں وہ ہر برینڈ کا بھی چہرہ ہیں تو نہ چاہتے ہوئے بھی پہلے اگر وہ ایک سال میں دو پروجیکس کرتے تھے اس وقت میں خود اپنا ٹی وی کا بھی کر رہی ہوں اپنی فلم بھی لکھ رہی ہوں اپنی ساتھ کیمپینز بھی کر رہی ہوں تو ایتنی ورکلوڈ اتنا ہے کہ کنسیڈرنگ آل اف ڈرام آل دو پریشر ایکٹرز بہت رہے ہیں ایک اور چیز جو مجھے بتائیے کہ اب آپ دیکھتے ہیں جو ایک ان کی جنریشن کے اندر ایک نئی ایک آج کل آپ چیز دیکھتے ہیں جو سوشل میڈیا ہے آہ یہ کسی آپ آئے ویسے ہے نا میں کوئی چلانا ہی نہیں آتا چلانا ہی نہیں آتا مگر ایک بار چیز آپ نے بھی افریہ پاس نوٹس کی ہوگی کہ اب آپ کام پہ جاتی ہیں آپ مختلف ایکٹرز ہوتے تو ہر کسی کے ہاتھ میں فون ہے جس سے وہ اس کو دیکھ کے عجیب جی مو بنای جا رہا ہے ہر چیز وہ شوٹ کرنا چاہتا ہے وہ جو چیز بنا رہا ہے وہ بنے گی اور جب بنے گی وہ بات کی بات ہے وہ اسی وقت دکھا دینا چاہتا ہے کہ میں ایسے ہی ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا آپ اور میں یہاں بیٹھ کے کوئی بات بھی کر رہے ہیں تو یوں رکھا ہے تو سیاپا نکل آئے فون یوں فون دکھا اور آپ کی ویڈیو لگا دی آپ کیا کر لیں گے بھائی ایسے بھر وہ تو ایک اور معاملہ ہے کہ یہ جو ہمارے یہاں پر پرائیویسی لوز ہیں یہ ماشاءاللہ ہماری قوم اس سے واقف نہیں انکہ بھی یہ انٹریڈیویس نہیں ہویا یہ میں اکثر پہلے بھی بات کر چکا یہ جو لوگ ہم اکثر اوقات ہوتا ہے کہ ہم تصفیریں کھیچ رہے ہوتے ہیں اپنی اور سیلفیز کھیچ رہے ہوتے ہیں تو ہمارا جہاں دل چاہتے ہیں وہاں پہ کیمرے کا مو اس طرح کر کے سیلفی کھیچ دیتے ہیں نوٹ ریلائزنگ کہ ہمارے ساتھ بیک گراؤنڈ میں شاید کوئی اور ہے آپ اگر ایک ریسٹورانٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو پیچھے اور لوگ بھی ہیں یہ ان کی پرائیویسی آپ انویڈ کر رہے ہیں چاہے آپ کا مو جیسا بھی ہے وہ اچھا آ جائے گا فلٹر کی وجہ سے مگر پیچھے والے کا بھی تو خیال کر لے وہ شاید نہ چاہتا ہو کہ ان کی پرائیویسی انویڈ دو ہم جس مومنٹ میں ہوتے ہیں جیسے ہم فلم دیکھنے جاتے ہیں تو ہم سٹوریاں بنانا شروع کر دیتے ہیں پوری فلم کو سٹوری میں ہی ہم نے چھاپ لیا ہوتا ہے ہم اس مومنٹ اس ایکسپیرینس کو انجوائی نہیں کر دیتے ہیں مومنٹ کو تو چھوڑیں آپ وہاں بھی جو انٹی پائرسی آپ کر رہے ہیں بلکل بلکل ماشاءاللہ یہ ساری کہانیاں مگر جنرلی یہ جو ایک چیز ہے کہ یہ تو ایک پائرسی اور پرائیویسی کا ایشو ہے پوکس بھی تو ایک چیز ہے نا بلکل تو میری بیٹی آئی ہے اس پیل میں تو مجھے سمجھ آئی ہے نا آخ ہے مجھے کسی نے بتایا وہ اس نے وہ فلانا پیناوا تھا تو گالیاں لکھی میں میں کہا ہائی خواہ ہے انہذا بیڑا کیوں کہ یہ کہتی میں نے نہیں آپ کو سکھا آپ تو روز لڑیں گی لوگوں کے ساتھ میں نے کہا کن لوگوں کے ساتھ لڑنے کی بات کر رہی ہے ان لوگوں کے ساتھ پہلے تو صرف ایکٹرز آتے تھے اب تو ہر گریلو ویڈیو لگی ہوتی ہے ہر بچی ناچ رہی ہے ٹنگ 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 ایکٹنگ تے ساڑے بڑے اتراز کرتے سن کہ نا نا اس پیلڈ میں نے امی کہن دے سن کہ نہیں نہیں ہم نے نہیں آنے دینا ڈراموں میں پھر رشتے دار چھوڑ دیں گے اب ہر گریلو لڑکی اپنی شادی کی لگا رہی ہے انہوں تو ٹھکا پاؤ ایکٹر انہوں کی کہن دے ہو پہ یہ بھی بات ہے اس طرح آپ نے بھی کہا کہ وہ دل بنا کے بھیج دیا یہ حال ہو چکا ہوئے کہ آپ نے کسی کو سالگرہ بھی اگر سوشل میڈیا پہ ویشنی کی تو دوسری والی نہیں آپ اگلے کو میسج کر دیں پرسنلی وہ نہیں مانے گا آپ کریں تو جی آپ مجھے ٹیک کریں اور مجھے یہ چیزہ نہیں آتی یہ جو تعریف اگر کسی کے آپ کرتے ہیں تو اگر آپ اس کو ٹیک کر کے کر رہے ہیں تو مطلب ہے کہ آپ اس کے اوپر احسان جتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ بہت اچھے ہیں اگر کرنی ہے تو اس میں ٹیک کرنے کی کیا ضرورت ہے کیونکہ آج کل تو مانگا جاتا ہے کہ آپ ہماری تعریف اگر کر ہی رہے ہیں آپ تو ذرا ایک پوسٹ بھی لگا رہے ہیں اور سب سے زیادہ نسلہ یہ کہ میری آج بردے مجھے وش کرو بلکل ہے میں نے تو دارے جا کے لوکانے انہوں ایسے ہی کرنے کہ میرا تایف ہو تو اگذر آپ سوزی ویڈیو بنا دینا ہے سچ کیا رہے ہیں بلکل یہ بھی ایک اور اور ایک اور کے لوگ اللہ معاف کرے فوتگیاں ہیں اس کے اوپر بھی تصویریں بن رہی ہیں ویڈیوز بن رہی ہیں مطلب وہ ایک پاغل پناہ جو ہے نا وہ ہر طرف پھیل چکا ہوا ہے لوگ کوئی موقع نہیں دیکھ رہے کہ جنازوں کے اوپر آپ تصویریں کچھوارے ہوتے ہیں آپ ایڈیوکیٹ کریں نا الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے میں اکینا کر رہا ہوتا ہوں میں کیا کروں باقی سارے مجھے پاغل سمجھتے ہیں فوتگیاں ہو گئی یا آپ کے ہاسپٹلوں کے اندر لوگ آپ سے تصویریں کچھوارے ہیں یا آپ خود بھی اپنی بھی کھینچ رہے ہیں ہاسپٹل دے اندر پاؤٹ فیسدہ کی مطلب ہے یا آپ کسی کے تمہادداری کے لیے آئے ہوں گے یا آپ خدا نہ خواستہ اپنے کسی جاننے والے کو لے کر آئے ہوں گے اس کے اندر تصویریں ویڈیوز بنانی ہیں ٹک ٹاک بنجھے میری فوتگی میں بنانی ہیں پھر آپ نے پرائیویسی لوگوں کا بیڑا غرف کر دیا ہے مہاشر کا بیڑا غرف وہ نے میرے مانگ رہا پا میں گر میں مانگ رہا ہوں گے اے ڈیوال بیک کامنن کیتے ہوں وہ نے آئیں کارکے یہ سوچ دیا پر آپ رہا بیکھ لے گا کوئی بیکھ لے گا وہ چاہرے چپکار جان دینے بس انجنج کر کے کھرک دے لیکن میں امر سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ جیسے آپ اپنی زندگی کے سارے فیصلے خود کرتی ہیں ایک زندگی کا اہم فیصلہ ہے وہ اپنی مرضی سے کریں گی یا امی سے پوچھ کریں گی تیرے موش کی اوشکر ہے کارل اوے باست پا کہ انہوں نے شروع سے خود مجھے اجازت دی ہوئی ہے کہ یہ ایک ایسا فیصلہ ہوتا ہے جو آپ کو اپنی پسند اور اپنی مرضی سے کرنا چاہیے کہ اسے زندگی آپ نے گزار لی ہے تو ان کی طرف سے لیبرٹی ہے یہ در بے کہنے گا تو بیٹا بیا کر لے ہاتھ کر لے کہیں کہ کر لیں گے یہ بھی بیماری ہے کر بچیاں کر لیں گے ایک ہی کر لوں بی کر لو بچوں اچھا جہاں ساتھ آپ کو ملگی جیسے جی 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 تو کیسا آپ کا آئیڈیا لہوگا یہ پوچھے آپ اسے ہاں وہ بتائیں کہ سر پی آ جی وہ بلکل آپ کے جیسا ہونے ہوئے 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 ماں کر لو مزاک اچھنا پاس سنا کہ جیسے آئیڈیال بھی زندگی میں ہوتا ہے جب آئیڈیال آتا ہے تو پھر آپ اس میں کوئی خصوصیات نہیں رونتے وہ آپ کا ایک منٹل کمپیٹیبلیٹی ہوتی ہے وہ آپ کو بس قدرتی طور پہ نا وہ ایسا نہیں ہے انڈرسٹینڈنگ ہو کمپیٹیبلیٹی ہو یہ سب فیک ٹرمز ہیں وہ جب آپ کے ساتھ دل سے کسی کا ایک connection ایک attraction law of attraction ہونا تو وہ پھر automatically ہو جاتا بلکل لیکن سونا سونا تو ہونا چاہیئے نا پیٹا میرا فوکس خوبصورتی پہ ہوتا اس کا فوکس صرف دماغ پہ ہے نہیں مگر ان کے بھی کوئی صورتی کوئی سٹینڈر تو ہوگا جو ایک minimum بیر منم بلکل 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 مطلب وہ تو کوئی ہوگا نا ایسا دنیا آپ یہ نہ سمجھیں کہ بلکل ہی وہ چھوڑ کے بیٹھی ہوئی ہیں سمجھ آیا جان دی نا بچے دی بیٹا میں مثال کے طور پہ اگر کسی کو دیکھوں فلان دیکھو کتنا پیار ہے کتنا ٹال ہے نہیں نلائک فلانا تم کانا وہ بتاتی جانبوچ کے شاید نہ ہو کہ اگر اس نے کے غلطی سے بھی کوئی نام لے دیا تو باپ اس کے ساتھ کا کوئی دھوڑنا شروع ہو جائیں اللہ اللہ کرے تو اڈیا زبانہ ساریاں دیں مبارک کہیں جیتے نہیں میری نہیں ہے اینا نا مسئلہ ہے اینا نا مسئلہ ہے ہزار اپیسوڑ سے میرا یہ مسئلہ چل رہی ہے ایک سوال ہے شادی کرانے کا لوگو ہاں وہ نہیں نا رہی میری انشاءاللہ ہو جائے گی اچھا 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 یہ میریٹ نہیں ہے نہیں یہ تینیہ شیزو رشتی شیزو رشتی شیزو رشتی ریڈ بان شیزو رشتی ریڈ بان 2 3 4 ملوکہ ای نیہ مہنگا آئی ای نیہ مہنگا آئی ای نیہ ای نیہ شوہ رشتی کیا ای نیہ مہنگا آئی ہے خدا آئی ہم سمجھے کوشہ نہیں آئی ہے اچھا ہر چیز وقت ہی جارہی ہے ہر چیز وقت ہی جارہی ہے سوائے ایک چیز تو وہ کیا تنخواہ یہ تنخواہ باتی نہیں رہی ہر چیز رہ دیکھو نا بزنس من ہندے وہ پچھو میں کی چیز لیا ڈی مہنگی چیز بیچ لائی انہوں کا گھار پورا تیب تنخواہ لکھی کرے تی دن ایتی دن انجی کرنے پین دنے جی میں چودہ سال با مشکت سر ایک ایک دن باری ہوندہ ہے اوہ تو میرے بچے چکن کھان دنے اوہ میری گلی دی نکلتے ہی چکن اللہ بیٹھا ہے اوہ چکر کے پنجرے لگے ہوندے نے اے بہن گروہ نکلنا چکن میں نوہیں کر کے بین دنے تکھوڑے جو بڑ جاندے تین ہی مہنگائی ہوئی ہے کہ آج میں چکن لین گیا اوہ دیسی ککڑ میں نے ویکن جو گئے اوہ میرے گیا کڑ گئے نہیں کیوں میں نے کھانے خرید کے وہاں گین چاہے اوہ تو میں کیا کہ خودے دنے جاہتو آجنا دیسی ککڑ میں دون تو پھڑنا آئے کسائی دے گے سچنا میں جاہتو پیر چھوڑی آئے توisia ڈے براہ نے ہات پھایا ہے ہاں انہ نے اندوروں پھڑ لے اوہ ہنگاڈ کے میں نے پینج لے دے گھے چھوڑے سچنا میں آئے کھے چھوڑے دے دیدے اوہ نے اپنے ہی کھڑے دے گھے کے دور کھڑے دے گھے فرد اوہ دے شوگے کسائی آگیا ہتا ہوں اوہ نے دے گھے میکو ہے ایسی اوہ نے پینجرہ کھول کے دے گھے مجھے میں کوکڑ کر دیدہ ہے دن سالے میں کہا آج تو بات باند نو چکنکنے کے دن تبار نکلے ہیں ڈالا کردے ہیں چھوٹے میاں صاحب دکھا لیا دی میں نے کہتا نا کی کر رہے ہیں میں کہا سر میں تا تسی چھڑو اتواڑی حکومت تا تسی کی کر رہے ہیں میں نے کہا پتر جو میں کر رہے ہیں دنیا چھ کوئی نہیں کر رہے ہیں میں کہا مثلا کی کر رہے ہو کہتا نا میں پتر صبر کر رہے ہیں میں نے کہا خوشی دا دن آئے گا ساڑی زندگی کوئی ڈیٹ سے دیو میں نے کہا پھر چو بھی اپریاد تیری خوشیاں دا دینے میں نے کہا موبائل چکی تا دیو وہ چھوٹے ہی دا دین سی انہیں ہی تا ہی رہا کہ انہیں خوشیاں دے اس پر باقی دینے بڑے مشکل ہو گئے انہیں اوہ ماشاءاللہ مہنگائی تا اسی چھڑ دے ہو ٹھیک ہے ایدھر ویک کے جنہیں خوشی ہو یا نا ایمانہ لگ گیا بھی زندگی دوش کوئی مشکل ہے انہیں اچھا اب یہ دے اچھے مہمان بلان دے ہو تی دس دے ہی نہیں یار علکی جی ایک کار کر دے دیں انہیں میں باجی واسطہ آج لے کے انہوں سے چکن کے دروہ چھپ جا بڑھم آکے لاو دستو امرج خان صاحبہ میری فیوریٹ ہے کہنے سب تو پہلا ڈراما کی تا چشم نام کنے کنے ویکیا بھلا کنے کنے ویکیا بھلا میں تو انہوں پوچھ رہے ہیں تو اسے میں نہیں پوچھ رہا یار یار سکرین دے ہوتے ہیں انٹرانے ساری دنیا نے کہا وہ نمبر ایک میں کہا نا استانی جی کیتا لگیا استانی جی دے وچھ فیٹ دے گوگی کیتا لگیا گوگی ہے نا واسطہ لکھے ایسی پتہ نہیں آپ لکھے ایسی جو تو گال کرنا وہ دے زیادہ ہی لیا نا کر کیوں؟ ان جو پھر تیرے تاگیٹ اٹھ جاندے ان جو کسائی نہیں تھا انہوں کنکڑاں لے کھڑے جو کڑے آ انہوں کمیں پتہ لگا انہیں کنکڑاں دے وچھوں توں گڑاں سارے جو صرف میں ہی وردی پایا لیکن میں بولی تیرے بڑکا جوان میں زندگی چی نہیں بکھیا میں تھانے گیاں تے باندر دےنا جاپیاں پا رہے ہیں نا اپنی کرسی تے بایا کیوں؟ میں کہا ہے کوئنا کہیں دے آٹھ سال بعد میرے پران ہے میری سلا ہوئی ہے اتر باندر بھی ایک طرح اندے انسان ہوندے نا انہوں براہ بنانا چاہید ہے تو ستھن ہوائی تو بد میرے براہ ہو میں شیئر ہے بدمانہ سے میں انہوں یہ فیضہ آگیا کہ مداری میرا یار ہے میڈم جدو شوٹنگ کردے اندے سانا اپنا رانگ نمبر ٹو دی کون سیکیورٹی کردہ سی؟ کون؟ میں توانا پوچھ رہے ہیں تو اسے میں نہیں پوچھ رہے ہیں ادا کارانو سیکیورٹی دے نا ساڑھا کام میں کیونکہ اے ساڑھا ایسٹ نے اے سلفیوری کے ایسٹ نے اے سلفیوری کے ایسٹ نے ا شیعری کیونے ہو کام کر دیو دینال؟ بری مزاکرات عوام کا سوال اسلام علیکم آپ نے ریسٹ نے جو ڈراما کیا دڑار اس کا جو سبجیکٹ دکھایا گیا ہے کہ گھر کا ٹوٹ جانا تو یہ ہمارے ڈراموں میں یہی سبجیکٹ دکھایا جا رہا ہے اس کو پرموٹ کیا جا رہا ہے کیا وجہ ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آج کل یہ بہت ہو رہا ہے آپ ہماری انڈسٹری میں ہی دیکھ لیں پچھلے سال کتنی شادیاں ٹوٹ گئیں تو آنسٹلی میں اپنے ڈرامے کو ڈیفینڈ نہیں کر رہی لیکن جو ڈرامے میں ہمارے کانٹنٹ کی ٹیم بیٹھی ہوتی ہے وہ وہ ٹاپک اٹھاتی ہے جو بہت زیادہ ماسز میں عورتوں میں ہو رہی ہو اور کیونکہ آپ لوگ اس کی بہت ڈیمانڈ کرتے ہیں یہ ڈراما پچھلے سال کا ہائیس ریٹڈ ڈراما تھا وہ اسی وجہ سے تھا کہ کیونکہ آپ اس طرح کی کہانیاں دیکھنا چاہتے ہیں عورت روتی بھی بہت پسند کرتی ہے گھریلو عورتیں بھی بہت پسند کرتی ہیں کہ ہائیت ظلم ہوئے تو پھر اسی خوش ہوئی ہے میرا نام ایڈوکیٹ علی باس حشمی ہے میرا سوال میڈم فریہ سے ہے کہ آپ ما شاہ اللہ ویل ایکسپینینسڈ ہیں ایک سکسیسفل ایکٹر بننے کے لیے کیا کیا ٹیپس ہیں جو آپ ہم عوام کو دینا چاہیں گی جڑے تو سی سیریز ہے تو سی صرف قتل دے کیس لڑ دے ہو بیٹا میرے کہنے پہ ینگسٹرز کیا میرے گھر والے نہیں میری بات مانتے بچے میرے بتیجے ہیں تین ٹھیک ہے ان کو انتھک شوق ہے جیسے آپ میں بڑا ولول آیا اور آپ یہ بات کر رہے ہیں تو وہ چاہتا ہے کہ جی پپو مجھے کروا دو میں کہا بیٹا میں تو ایک ایک جملہ سیکھ کے پی ٹی وی سے کیا تھا تو آپ سیکھتے جاؤ کرتے جاؤ ہم کچھ نہیں کر سکتے جو محنت کرتے اللہ اس کو اس کا عجر ضرور دیتے سیکھنے کے عمل میں لگے رہے ہیں تو خود ہی چینج آجے گا چینج چینج کوئی نہیں چینج خود لانا پڑتا ہے اسلام علیکم میرا کوسٹین میڈم امر صاحبہ سے ہے کہ جس طرح ایک سٹرگل لائف آپ گزار کے آئی ہیں اس میں اور جو ایک بندہ جو ٹک ٹوک بنا کے ایک ویڈیو وائرل کر کے آ جاتا ہے تو کیا اس میں یہ مارے میرڈ کی دچیا نہیں ہے اب میں پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے یہ کہہ دوں کہ جو ٹک ٹوکر وائرل ہو جاتے ہیں رات و رات وہ ڈیزرڈ نہیں کرتے یا ان کو نہیں ملنی چاہیے کامیابی تو دیکھیں کامیابی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کئی لوگ اپنی آدھی زندگی گزار دیتے ہیں تیس تیس سال گزار دیتے ہیں ان کو وہ فیم نہیں ملتا ان کا شارٹ لفت ضرور ہوتا ہے وہ ایک دم آتا اور ایک دم چلا بھی جاتا ہے لیکن ای تنگ کہ ان کا نصیب ہے اور ہمیں ان کو بھی انکارش کرنا چاہیے کیا پتہ آج ہر ہاتھ میں فون ہے اس ہاتھ کی وجہ سے جو لوگوں کو اڈیشن دینے پڑتے تھے اب وہ شاید اپنے ویڈیوز بنا کے وہ اڈیشن دے دیں تو ای تنگ اس کو پوزیٹیولی یوز کر لیں جو ٹک ٹوک بھی بنا رہے ہیں جی تو پرانی پرانی کا آغاز کرتے ہیں یہ بتائیے کسی ایک کی زندگی پہ کتاب لکھی گئی ہے جو آپ نے لازمی پڑھنی ہے کس کی زندگی پہ لکھی گئی کتاب آپ پڑھنا چاہیں گے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب نواز شریف اور جناب آصف زرداری نواز شریف صاحب کی یہ بتائیے آدھی رات کا وقت ہے آپ شدید بور ہو رہی ہیں آپ کے فون میں ایک کال کرنے کا بیلنس موجود ہے وہ ایک کال اپنی بوریت ختم کرنے کے لیے آپ ان میں سے کن کو کرنا چاہیں گی آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں نمان اجاز صاحب اور محمود اسلم صاحب نومی بھائی نومی بھائی ہوں گے وہ ایک لفٹ کے اندر آپ انٹر ہوئیں اس میں تین لوگ پہلے سے موجود ہیں میں آکے میں جاوانگی اس لفٹ اچھ پر بہت بجٹل لفٹ باری بڑی ہے آپ انٹر ہوئیں یہ تین لوگ موجود ہیں ایک کے ساتھ آپ سیلفی لیں گی ایک کو آپ مسکرا کے دیکھیں گی اور ایک کو کہنا ہے کہ میرے خیال سے آپ کا فلور آ چکا ہوا ہے آپ کے پاس نمرا خان حدیقہ کیانی اور سنیتہ مارشل تو اب بتائیں سیلفی کس کے ساتھ لیں گی اپنی سونی شہزادی حدیقہ کیانی حدیقہ کیانی کے ساتھ مسکرا کے کس کو دیکھ رہی ہیں سنیتہ کو مسکرا کے دیکھ رہی ہیں اور فلور آ چکا ہوا ہے نمرا خان کا نمرا خان کا آگے بیٹا تو کوئی آرجہ پھر مل آنگے یہ بتائیے چاند پر جاری ایک سپیس راکٹ میں آپ بیٹھ کے اللہ دی قسمی کے دے پیارے سوالے پیجو کسی طرح میرے پاہ چک سکتے ہیں کسی کو ساتھ لے کے جا سکتی ہیں جس کو لے کے جائیں گی ان کو آپ وہیں چھوڑائیں گی البتہ آپ واپس آ جائیں گی آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں شہریار منور اور جعوید شیخ صاحب آپ نے شیخ صاحب شیخ صاحب کے ساتھ چاند پر جائیں گی ان کو وہیں چھوڑ دی ہے ٹائٹینک فلم دیکھی ہوئی آپ نے بلکل لینے جی پھر آپ ٹائٹینک پر جانے لگی ہیں پریہ جی دو وی ای پی پاس ہیں آپ کے پاس ایک تو آپ کا اپنا ہو گیا دوسرے پر آپ کسی اور کو ساتھ لے کے جا سکتی ہیں ٹائٹینک پر کس کو ساتھ لے کے جانا چاہیں گی آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں مولانا فضل الرحمن اور جناب عثمان بزدار مولانا صاحب دن رہ جا مانگی دوسری دے کر آپ نے کسی کی جان بچانی ہے وہ دوسری لائیو جیکٹ آپ ان میں سے کن کو دے رہی ہیں آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب افتخار تھاکر اور جناب سوہیل احمد ہیوی واسے خدا دی قسم دومے میرے بہت قریب ہیں بلکل تیسری آپشن ڈال دوں بیچ میں سوہیل احمد افتخار تھاکر اور اکرم اداس اکرم اداس اوہ 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 اکرم اداس لے گئے لائیو جیکٹ سوہیل صاحب اور افتخار تھاکر صاحب رہ گئے ہیں خدا میرا نانے لیا میری عزت فاجی کی ہے جی عمر خان صاحبہ جی کسی ایک کی زندگی پر آپ کو بیوگرائفکل فلم لکھنی ہے اوکے تو کس کی زندگی پر لکھنا چاہیں گی آپ محترمہ مریم نواز یا پھر بلاول بھٹو صاحب مریم نواز مریم نواز کی زندگی بھی لکھنا چاہیں گی یہ آدھی رات کا وقت ہے شدید بور ہو رہی ہیں ایک کال کرنی ہے بوریت ختم کرنے کے لیے کس کو کریں گی وہ کال آپ آپشنز آپ کے پاس چو ہیں وہ ہیں فیاضل حسن چوہان اور مولانا فضل الرحمن نہیں فیاضل حسن چوہان لفٹ کے اندر انٹر ہوئی تین لوگ موجود ایک کسا سیلفی ایک کو سمائل اور ایک کو کہنے کہ فلور آ چکا ہوئے آپ کا آپشنز ہیں نیلم منیر مریم نور اور مومل شیخ سیلفی کس کے ساتھ ہے سیلفی مومل کے ساتھ کیونکہ میری دوستی اس کے ساتھ بہت اچھی ہے سمائل نیلم کو اور فلور مریم نور مریم نور فلور آ چکا ہوئے چاند پہ جاری ہیں کسی ایک کو چھوڑ کے آنا ہے جس کو چھوڑیں گی وہ واپس نہیں آ پائے گا کس کو چاند پہ چھوڑ دینا چاہتی ہیں آپ آپشنز آپ کے پاس ہیں ٹائٹینک پہ آپ بھی جاری ہیں دو وی اے پی پاس ہیں کس کے ساتھ ٹائٹینک پہ جانا چاہیں گی آپ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں فہد مصطفیٰ اور فواد خان فواد خان فواد خان ہوں گے وہ ڈوبتی کشتی میں سوار دو لائف جیکٹ کس کو دے رہی ہیں دوسری لائف جیکٹ آپ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں عمران اشرف ہمائیو سعید اور عدنان صدیقی بہت یہ انڈ بھلا آپ نے مجھے لگتا ہے سب سے مشکل رکھا کہ وہ آپشنز رکھوں جو پس جائے بندہ اور کوئی جواب نہ دے سکے دیکھیں ہمائیو کے ساتھ مجھے اگلی فلم کرنی ہے باقی دو کے ساتھ میں یہ ریسنٹ والی کر چکی ہوں ان کا نام نہ لیا تو غداری ہو جائے گی I think عدنان صدیقی کو بچاؤں گی لائف جیکٹ عدنان صدیقی صاحب کو بچانی ہے عدنان صدیقی صاحب کو بچانی ہے عدنان صدیقی صاحب شکریہ بہت بہت شکریہ اور بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ